دوستو میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے آج ہم لوگ تی جی ٹی پی جی ٹی اور نیٹ جی آرف کی کلاس میں چند اہم قصائد کو پڑھتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں فائدہ اٹھانے کی گزارش کیجئے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں چند اہم قصائد جو ہیں ہم نے ان کا کچھ انتخاب لیا ہے اور وہ کس نے لکھے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے چلیے کیا بیان کیجئے نورنگی اوزائے جہاں یہ قصیدے کا ایک شیر ہے کیا بیان کیجئے نورنگی اوزائے جہاں یعنی دنیا کی نورنگی کے جائے ہونے کا کیا بیان کریں اس کو حاتم نے لکھا ہے یہ حاتم کا قصیدہ ہے اگلا شیر ہم پڑھتے ہیں جب کما تیری عدو پر تیر بارانی کرے ہم آپ کو اس کا مطلب بھی بتاتے ہوئے چلتے ہیں کہ جب کما کمان کے معنی کیا ہوتا ہے کمان جو دھنس ہوتی ہے جس سے تیر کو مارا جاتا ہے تیری یعنی جب تیری کمان عدو عدو کے معنی ہوتا ہے دشمن اس کی جماعت آدھا تیر بارانی کرے یعنی تیر برسائے یہ جو ہے قصیدہ لکھا ہے شاکر ناجی نے اور یہ قصیدہ جو ہے نواب امیر خان کی مدح میں انہوں نے لکھا ہے آئیے آگے چلتے ہیں ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغہ مسلمانی کہیں مسلمانی تمغہ جو ہوتا ہے جو امتیاز ہوتا ہے جس کی بنیاد پر مسلمانی مسلمانیت کی پہچان ہوتی ہے کہیں جب وہ کفر ثابت ہو گیا تو یہ کس نے لکھا ہے یہ سودا نے لکھا ہے اور ناتیہ قصیدہ ان کا آگے دوسرا قصیدہ سودا ہی کا ہے دیکھیں چہرے مہروش ہے ایک سنبل مشک فام دو سنبل کے معنی بالی ہوتا ہے اس کو جو ہے سودا نے اس قصیدے کو لکھا ہے اور یہ حضرت علی کی منقبت اور ان کی تعریف میں لکھا ہے یارو مہتاب گلو شمع بہم چارو ایک یہ قصیدہ ہے سودا کا یہ بھی انہوں نے حضرت علی کی منقبت میں تحریر کیا ہے اگلا قصیدہ ہے اٹھ گیا بہمن ودے کا چمنستان سے عمل یہ قصیدہ بھی سودا نے حضرت علی کی منقبت ان کی تعریف میں لکھا ہے آگے بھی سودا ہی کا قصیدہ ہے جوں گنچہ آسمان نے مجھے بہر عرض حال یہ بھی سودا نے لکھا ہے اور یہ امام مہدی کی منقبت میں لکھا انہوں نے اگلا قصیدہ دیکھئے رکھے ہمیشہ تیری تیغ کار کفر تباہ تو اس کو بھی سودا ہی نے لکھا ہے اور یہ عالمگیر سانی کی تعریف میں انہوں نے ان کی مدح میں لکھا ہے آگے والا قصیدہ دیکھتے ہیں فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک یعنی فجر کا وقت ہوتے ہی صبح کے وقت میری آنکھ جو جھپک گئی یہ کس نے لکھا ہے یہ بھی قصیدہ جو ہے سودا نے لکھا ہے اور نواب عماد الملک کی تعریف میں ان کی مدح میں انہوں نے لکھا ہے اگلا قصیدہ دیکھتے ہیں کہے ہے کاتب دورا سے منشی تقدیر دورا کے معنی زمانہ ہوتا ہے کاتب کے معنی لکھنے والا منشی تقدیر تقدیر کا منشی جو آپ کا بھاگ اور قسمت لکھتا ہے یہ بھی سودا ہی کا قصیدہ ہے آگے دیکھتے ہیں ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار ابلق کے معنی ہوتا ہے چت کبرا گھوڑا تو چرخ کے معنی ہوتا ہے آسمان یہ قصیدہ بھی جو ہے لکھا ہے سودا نے اور یہ بہت ہی مشہور قصیدہ ہے در تضحیق روزگار روزگار کے تضحیق میں انہوں نے لکھا ہے تضحیق کے معنی ہوتا ہے ہنسی اڑھانا مزاح کرنا آگلا قصیدہ دیکھئے کیا ساقی نے گو مجھ کو سیہ مست ساقی کا معنی ہوتا ہے جام پلانے والا یہ جو ہے سودا کا قصیدہ ہے اور انہوں نے فیل کی ہجو میں اس کی مضمت میں اس کی برائی میں لکھا ہے آگلا دیکھئے قصیدہ میں کیا کیا تھا تیرا ایسی پہر کجے رفتار یہ قائم چاند پوری کا قصیدہ ہے انہوں نے جناب مرتضیٰ کی منقبت میں لکھا ہے آگے دیکھتے ہیں صباح عید تھے ازبس فیوز چرخ عموم صباح صبح کی جمع ہے اس کو بھی قائم چاند پوری نے لکھا ہے اور میر بخشی ہندوستان کی تعریف میں لکھا ہے آگے والا قصیدہ دیکھتے ہیں ہی نگاہ دید اے حق میں یہ تیرگی سب عیان ہی نگاہ دید اے حق میں یہ تیرگی سب عیان تیرگی کا معنی ہوتا ہے ادھیرہ اور ظلمت تاریخی آیاں کے معنی ہوتا ہے ظاہر اس کو بھی قائم چاند پوری نے ہی لکھا ہے اور یہ نواب نصر اللہ خان کی مدحمینوں نے لکھا ہے آئیے میر تقیمیر کے قصیدہ کو دیکھتے ہیں جب سے خرشید ہوا ہے چمن افروز عمل یہ میر تقیمیر کا قصیدہ ہے حد علی کی منقبت میں ہے رات کو مطلق نہ تھی یا جی کتاب یہ بھی میر تقیمیر ہی کا قصیدہ ہے اور نواب آصف الدولہ کے مدحمینوں نے یہ قصیدہ کہا ہے خاک کے جورو جفا نے کیا ہے مجھ کو شکار یہ بھی میر تقیمیر کا قصیدہ ہے اور امام حسین کی مدحمین ہے آئیے غلام حمدانی مصحفی کی قصیدے کو دیکھتے ہیں جب سے سرطان میں ہوا نیر اعظم کا عمل یہ غلام حمدانی مصحفی نے لکھا ہے اور نواب آصف الدولہ کی مدحمین لکھا ہے گرمی سے مستفیض ہوا عکس آور آب یہ بھی غلام حمدانی مصحفی کا قصیدہ ہے منقبت امیر علیہ السلام میں لکھا گیا ہے بس کے شوق جنو ہے میرا گریبان گیر گریبان گیر کے مطلب ہوتا ہے گریبان پکڑنے والا کالر پکڑنے والا یہ بھی غلام حمدانی مصحفی نے لکھا ہے اور قلب علی خان کی مدحمین لکھا ہے نوع بشر میں تھی نہا آتش و بعد آب و خاک آتش کے معنی آگ ہوتا ہے بعد کے معنی ہوا ہوتا ہے آب کے معنی پانی اور خاک کے معنی مٹی یہ انشاءاللہ خان انشاءاللہ نے لکھا ہے اور بارہ امام کے منقبت میں لکھا ہے صبح دم کو میں نے جو لی بسترے گل پر کروٹ یہ بھی انشاءاللہ خان انشاءاللہ کا قصیدہ ہے اور شاہزادہ سلیمان شکو کی مدحم انہوں نے لکھا ہے شبک میں اپنے سرے بسترے خواب راحت یہ ذوق کا قصیدہ ہے اور بہدر شاہ کی مدحمیں انہوں نے تحریر کیا ہے ذہے نشات اگر کیجئے اسے تحریر یہ بھی ذوق کا قصیدہ ہے بہدر شاہ زفر کی مدحمیں ہے قلم جو کاغذ پہ ہوئے نکتہ نگار یہ بھی ذوق نے لکھا ہے اکبر شاہ ثانی کی تعریف میں ہے ساون میں دیا فرمہ شوال لکھائی محکمانیت اچاند ذوق کا قصیدہ ہے اکبر شاہ ثانی کی مدحمیں ہے گردش میں عائش چشم مست کی ہو دل میرا گرہ یہ بھی ذوق نے لکھا اکبر شاہ ثانی کی مدحم میں ہے آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی تاثیر ہے یہ ذوق کا قصیدہ ہے اور ناتمام ہے یعنی نامکمل ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ذوق کا کونسا قصیدہ ناتمام ہے اور اس میں ایک آپشن یہ بھی دیا جا سکتا ہے آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی تاثیر مومن خان مومن نے لکھا ہے مومن خان مومن نے لکھا ہے اور نات کے سلسلے میں نات میں یہ قصیدہ کہا ہے کوئی اس دور میں جئے کیوں کر یہ بھی مومن خان مومن کا قصیدہ ہے امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق کی منقبت میں ہے جو اس کی ذلف کو دوں اپنے اقدع مشکل اقدع کی معنی ہوتا گیرہ گانٹ لگانا مومن خان مومن نے لکھا ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق کی منقبت میں ہے ہے یہی حسرت دیدار تو مرنا دشوار یہ بھی مومن خان مومن نے لکھا ہے اور سیدنا عثمان زنورین کی منقبت میں لکھا ہے کہتی ہے میری تیغ زبان سے زبان تیغ یہ حیدر کررار امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں مومن خان مومن نے تحریر کیا ہے آئی غالب کو دیکھتے ہیں ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن بیکار یہ غالب کا قصیدہ ہے دہر جز جلوہ اکتائی معشوق نہیں یہ بھی غالب نے قصیدہ لکھا ہے ہاں مہیں نو سنیں ہم اس کا نام یہ بھی غالب کا قصیدہ ہے صبح دم دروازہ ایک خوابر کھلا یہ بھی غالب نے لکھا ہے بہت ہی مشہور ہے یاد رکھئے گا ہو گئی اور ہی کچھ اب تو ہواے گلزار امام علی سحر نے لکھا ہے بوتلیں لاو برانڈی کی منائیں ساون یہ بھی امام علی سحر نے لکھا ہے بہت ہی مشہور ہے اے ہوا جا کے بانارس سے اڑالا بادل امام علی سحر نے لکھا یاد رکھئے گا بہت ہی اہم ہے نکالے کیوں قدم نکالے کیوں کی قدم اوس کی ظلف سے یہ عصیر فقیر محمد گویا نے لکھا ہے اور نواب سالہ اور جنگ بہادر کی مدہ میں لکھا ہے رخ احباب سے ظاہر ہوا ہے بغض پنہائی بغض کے معنی ہوتا دشمری عداوت یہ منیر شکوہ آبادی نے لکھا ہے ناد ہے ناد کے بہر میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے گزری شب سیاہ تجلی ہے نور کا شب سیاہ ہوتا ہے کالی رات کو کہتے ہیں ادھیری رات کو منیر شکوہ آبادی کا ہے یہ جناب سیدت النساء کی مدح میں لکھا ہے انہوں نے کیوں کر نہ کروں ملک معانی کو میں تسخیر امیر مینائی نے لکھا ہے منقبت میں لکھا ہے اللہ اللہ رہ بہار چمرستان دکن یہ امیر مینائی کا قصیدہ ہے امیر محبوب علی خان بہادر کی مدح میں انہوں نے لکھا ہے ہی روز جشن کیوں نہ کرے روزگار عائش داغ دہلیوی نے لکھا ہے اور نواب قلب علی خان کی مدح میں لکھا ہے کہاں وہ عقدہ لا حل کہاں وہ سخت دشواری یہ بھی داغ دہلیوی نے نواب قلب علی خان کی مدح میں لکھا ہے جود و سخہ نظام کی حمد کے ساتھ ہے داغ دہلیوی نے لکھا ہے اور نظام آصف جا حیدر آباد دکن کی مدح میں لکھا ہے بے ساتھ خواب پہ یوں ہی میں ایک رات کہیں جلال نے لکھا ہے اور ملازمان والائے آلہ حضرت والی رامپر کی مدح میں انہوں نے لکھا ہے پھر بہار آئی کی ہونے لگے سحرہ گلشن محسن کاکوروی کا قصیدہ ہے اور گلدستہ رحمت اس کا عنوان ہے سمت کاشی سے چلا جانب مطرہ بادل یہ بہت ہی مشہور قصیدہ ہے محسن کاکوروی کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں انہوں نے لکھا ہے لَهُ اللَّهُ الْحَمْدُ شَبِ غَمْ نِ اُٹھَایَا بِسْتَرِ محسن کاکوروی نے لکھا ہے اور سرابائے رسول اکرم کے سلسلے میں لکھا ہے قصیدہ آئیے حالی کے قصائد کو دیکھتے ہیں میں بھی ہوں حسن طبع پر مغرور حالی نے لکھا ہے اور یہ ناتیہ قصیدہ ہے پنہا نہیں ہے یارو سب پر کھلا ہوا حالی نے لکھا ہے اور یہ قصیدہ ناتمام ہے یعنی مکمل قصیدہ نہیں ہے یہ اور سر سید احمد خان کی مدحسر آئی میں انہوں نے یہ قصیدہ کہا ہے محے سیام گیا اور روز عید آیا سیام کے معنی ہوتا ہے روزہ روزہ کا مہینہ گیا اور عید آ گیا یہ حالی کا قصیدہ ہے انہوں نے جو ہے عید الفطر نواب مہر آسمان جا یہ قصیدہ جو ہے مرتبہ ہے تہنیت عید الفطر یعنی عید الفطر کی مبارک بات کے سلسلے میں ہے بجا ہے آج اگر اس بزم میں یہ زیب و سامہ ہیں یہ علامہ شبلی نومانی نے لکھا ہے اردو کا قصیدہ ہے 1893 اس بھی میں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس میں یہ پڑھا گیا تھا پھر ہوا باد بہاری کا جو عالم میں عمل یہ بھی بہت ہی مشہور ہے یاد رکھئے گا علامہ شبلی نومانی نے لکھا ہے اور یہ شادی آن ریبل جشتر سید محمود کی تہنیت میں لکھا گیا ہے تہنیت معنی مبارک بات ہے جب ان کی شادی ہوئی تھی تھی ان کو مبارک بات کے طور پر لکھا تھا انہوں نے کرے تار شعائیے لاکھ اپنی سعی امکانی اقبال سہین نے لکھا ہے اور یہ ناتیہ قصیدہ ہے آئیے شفیق جونپوری کا جو ہے قصیدہ دیکھتے ہیں الہی کونسی بستی میں آ پہنچا ہے دیوانا یہ شفیق جونپوری کا قصیدہ ہے تو دوستو یہاں تک قصائد تھے جو اہم اہم تھے آئیے اردو قصیدہ اور تنقید کو پڑھتے ہیں اردو قصیدہ میں جو تنقید نگار ہیں اور تنقید نگاری کے موضوع پر اردو جس میں انہوں نے قصیدہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس کی جانچ پرک کی ہے کون کون حضرات ہیں آئیے دیکھتے ہیں اردو قصیدہ نگاری اس کے مصنف میں ابو محمد سحر انہوں نے اردو قصیدہ نگاری کو تنقیدی طور پر اس میں پیش کیا ہے تنقید و تجزیہ یعنی اردو قصیدہ کا ترقید و تجزیہ یہ بھی لکھا ہے ابو محمد سحر نے اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ یہ لکھا ہے محمود الہی نے اور مطالع امیر لکھا ہے ابو محمد سحر نے قصائد سودا اس کو لکھا ہے اتیق حمد صدیقی نے قصائد زوق سر شاہ سلیمان مرتب کیا انہوں نے انتخاب قصائد اردو ابو محمد سحر کا ہے مرتب ہو چکا ہے مرتب ہو چکا ہے قصیدہ نگاران اتر پردیش یہ ایک بار پوچھا جا چکا ہے علی جوا زودی ہیں اس کے مرتب کلیات لغت مولوی محمد حسن اس کو لکھا ہے محمد نور الحسن برق تجلی عزیز لکھنوی کا لکھا ہوا ہے اور صحیفہ والا یہ بھی عزیز لکھنوی نے لکھا ہے مجموعہ قصائد مومن جو ہے زیا احمد بدائیونی کا مرتب شدہ ہے مرعات الغیب امیر مینائی نے لکھا ہے اور انتخاب سودا رشید حسن خان نے لکھا ہے تو دوستو آج کی بیڈیو میں اتنا ہی اس میں بہت سے قصائد جو ہم نے لیے ہیں سب کے سب اہم ہیں آپ یاد رکھئے گا اور اپنی ٹی جی ٹی کی تیاری میں مکمل طور پر فائدہ اٹھائیے اگر آپ کو ہماری پیڈیا فائل چاہیے وہ بھی فریاف کاشٹ ہے بالکل مفت ہے تو آپ ہمارے واتشاپ نمبر 99290 احمد 99290 6863 پر رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم